محمد صاحب صاحب ملک محمد صابر صاحب اور ماشاءاللہ سیبزادہ والا شاہن حضرت علامہ پیر انیس مصطفیٰ صاحب میں جڑے جملے پڑھنے سیبزادہ صاحب یقینا مطالعہ رکھ دیں یہ جڑے جملے ہیں کتنے کتابیں کٹھیں 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 تھیں یہ جملے ماشاءاللہ بانتے کٹھیں تھیں سونے دا سونہ فرمان ہیں سونے یار غار دا حد پکڑ کے فیزادہ اندر بلند کی دے سونے فرمائے انتصاحبی فی الدنیا والآخرہ اے دنیا والو کہیں دی دوستی پنچ سال کہیں دی دوستی دوستی دوست سال میرا یار غار تھا او یار ہے بچپن تو جوانی تک یاری جوانی تو مدھوپے تک یاری غار اتنی یار یہیں اج مزارجی یار ہیں اور کون یار غار یا محمد رفیق صاحب پڑھنا چاہنا کون یار غار سب سے پہلے جس نے قلمہ پڑھا وہ ہر شدیق اکبر سونے شدیق پڑھنا بہت چاہتنا ریشانت سب سے پہلے جس نے قلمہ پڑھا وہ ہر شدیق اکبر سب سے پہلے جو شہدی کہا جا وہ شدیق اکبر سب سے پہلے جو محمد کہا جا وہ شدیق اکبر سب سے پہلے جس نے جانبہ میں ختمہ دیا وہ شدیق اکبر سب سے پہلے جس نے چالیس سار دینار میرے آتھا کے قدمہ میں رکھتا وہ شدیق اکبر کس نے ہیلال کو عزا سروائی جا وہ چہçe میرے آقها تد میں قرآ گئے اور چہçe وہ چہ drowning ہوا اور چوانہ کیر اور چوانہ کیر میرا سمجھے piece اور سڈی گین کبر اس نے میرے آگا نے اپنا لوحہ آپ جس کی ایڈی پہ لگایا وہ سڈی گین کبر یہ گوار میں سب سے پہل ہو مباہی رہایا もう سڈی گین کبر جس نے انکرین کا جود اچھائیا یعنی آقا کو پھینایا اور سڈی گین کبر جو اپنے معمت کی جو پڑی میں پہلے پہنچا اور سڈی گین کبر جب کبانٹ کے مقام پہ پہنچا وہ سڈی گین کبر جب کبانٹ کے مقام پہ بہت جارے میرے آگدہ پر اپنی چادر کو دان ہویا ارے وہ سجی کے ایک عبر جس نے لوگوں کی غلط خیمی کے دور کیا آدم کون ہے اور مختون کون ہے وہ سجی کے ایک عبر جس نے صلاح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ سجی کے ایک عبر جس نے جنگلک کی پہنی اید رکھی وہ سجی کے ایک عبر قرآن نے جس کو ساتھ میں سنائی کہا وہ سجی کے ایک عبر قرآن نے جس کو پل نبی چاہ بھی سنتا کبھی کہا وہ سجی کے ایک عبر جو پدر کے میدان میں میرے آقا کے ساتھ آیا وہ سجی کے ایک عبر جو پدر کے میدان میں آ کر میرے آقا کو سبی کی حالت میں گلے لگایا وہ سجی کے ایک عبر نعرے شاہد نعرے نعرے حضی شانے صحابہ شانے اہلے شانے مصطفی آمد مصطفی میرے آقا نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ سجی کے ایک عبر پاک عمر نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ سجی کے ایک عبر پاک عثمان نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ سجی کے ایک عبر مولا اکیناپ نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ سجی کے ایک عبر تو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور اپنا غلام منلے حضور اپنا غلام منلے دلال خاص و عام منلے صدیق اکبر کا او جوانی علیس انجیتو امام منلے صدیق اکبر کا او جوانی علیس انجیتو امام منلے سیب زیادہ والے شان خطیب اہل سلطہ قدرت علامہ حضور پیر محمد علیس مصطفیٰ سے اپنی حادی یقینی منلے نعرہ تکبیر نعرہ حسانت نعرہ کلافت علید ملند و حد بلند نعرہ حیدائی تاجدار خطب نبو تاجدار خطب نبو سیب زیادہ والے شان سیب زیادہ پیر محمد علیس مصطفیٰ سے سونی حادری پیشکی دی آزان سنا کے آخ اکبر آزان دیوارس نہیں مردو آزان سنا کے آخ اکبر آزان دیوارس نہیں مردے بھم خون دو بہدر یا پومن ایمان دو بارس نہیں مردے آزان سنا کے آخ اکبر آزان دو بارس نہیں مردے بھم خون دو بہدر یا پومن ایمان دو بارس نہیں مردے پی حامد کام شہادت دا ایشان دو بارس نہیں مردے یا گال یزید کو وانہ کو قرآن دوارس نہیں مردے یا گال یزید کو وانہ کو قرآن دوارس نہیں مردے سکون بچہاں میں چین بچہاں سکون بچہاں میں چین بچہاں سکون بچہاں میں چین بچہاں علید منگدین دی لین بچہاں سکون بچہاں میں چین بچہاں علید منگدین دی لین بچہاں مون جھنزہ ارشد مونی بٹا حضرت امام احمد بن حنبل صحیح آپ سفر کے رنے پیان بارش دیلی بھائی ایک نوجوان نے امام پاہ کو پکڑ گیا نا بزرگ دعالہ میں چھپر طلب الہاری تے آپ نے ہر میں ہاں بھی یہ کیا کی دی سونا اتھا اگر آپ ہے کی چڑھ دی وجہ کرنے نا مطن تُساں تلکتے ڈھائب ہوو میں دو قیمہ سے سام بدے اتھا ملائے سارے استادے بزرگے ہوئے میں چھوٹا جیاں بالا بار میری سوچ اتنا کم کریں دی بھئیے جو بیادری دے والے جنرل کی تھیں ڈھائب ہو میں نہیں میں پوری بیادری ڈھائب ہوئی دی توجہ ہے وہاں کے جنرل قوم دا والا سار برا ڈھائب ہنجے نا پوری بیادری ڈھائب ہوئی دی قدر کی تھی کرو آپ نے دی میں در آیاں دی بھی قدر کی تھی کرو دی آیاں دی بھی قدر کی تھی کرو میں ہاں انسان ہیں خالتیا کب میں کہتے ہیں زندگی دے اندر ہونے زینت القرآن جنابے قاری محمد صدیق میری بھی صاحب میں آتی خدمت دے اندر محق پیش کرنے ہے کو جملہ پڑھ کے جو روح آکھا ہاں بھت کو انکھٹا کھوٹ ریسان نال نہ بیسان مال اکھا جے چنگی کی تم بیوگر کفنڈ بیسان نال نہ بیسان اونات اکھا جے چنگی کی تم بچ کپرے پچھوے سان نال نہ بیسان قرآن اکھا جے میرے نال سندگ کی تو ہی آگ بچ کپرے چھوے سان پر چھوڑنا بیسان قرآن اکھا جے میرے نال سندگ کی تو ہی آگ بچ کپرے چھوے سان پر چھوڑنا بیسان نارہ تکبیر نارہ حسانت نارہ خلافت زینت القرآن جنابی قاری محمد صدیق احمد میرے ویسا قبلہ قاری صاحب نے یقیناً دلٹھا رہی تھی اور قاری محمد شفیق صاحب سٹی جانتا قرآن پڑھ دے رہے دن تا یہ ساری محنت قاری محمد صدیق صاحب دی اور حاجی محمد شاہ صاحب بھئی محمد شفیق صاحب جس ٹھم حضور دا دیوان نا مدینے تو واپسی آوے نا دے مدینے دا حال پوچھو اکھیں چو نیر وے ہیں دے رو کے جواب دیں دے اکھی اوہنجوں کو ڈکی بیٹھا ہیں اکھی مدینے والے دیگال ہے دے مدینے والے دے نہ دے حضور دن رہاں دے سبان اللہ لہو یا سبان اللہ سبان اللہ اکھی اوہنجوں کو ڈکی بیٹھا ہیں اکھی اوہنجوں کو ڈکی بیٹھا ہیں تے آسے امیدیں کو ڈکی بیٹھا ہیں وال وال چومی جے اوہنکھیں کو آمیر جنہ روزہ مقدس کو ڈکی بیٹھا ہیں وال وال چومی جے اوہنکھیں کو آمیر جنہ روزہ مقدس کو ڈکی بیٹھا ہیں حضرت علامہ سبزادہ پیر محمد عریس مصطفیٰ صحیح میں ایک جملہ کنفرنسی بسندے والی پڑھے علامہ خان محمد قادری صاحب نے خوش تھی کہ داد نہیں تھی ہے کہ میں جملہ بڑا کمال تا پڑھنا جانتا اور این دنیا تے سرکار نے آدھیوں ہیں سجدہ کی تے رب حملی امتی اللہ میری امت دی بخشش برما سرکار مدینے گل دیا گلیاں چلیں اللہ میری امت دی بخشش برما سرکار مکیہ دے گلیاں چلیں اللہ میری امت دی بخشش برما سرکار غار سور دیا اللہ میری امت دی بخشش برما سرکار غار ہرانجر اللہ میری امت دی بخشت برما سرکار میں راج تگین توجہ ہوئے تمہیں جملہ پر سرکار میں راج تگین اللہ میری امت دی بخشت برما ساری رات رو رو کے دعا منگین بیرات برماوے ملک نظیر امہ شاہین صاحب میں نیاز کریم ربات ہے جبرائیل باندھ میں محبوب کو آکھ یا ایوہ المزمل کمی لیلہ اللہ کلیلہ محبوب عبادت گھٹا عبادت گھٹا عبادت گھٹا ایک مقام اے ہے نوجہ مقام سرکار سجدے دی اندرن مولا حسین موڈیا دی سبار دن اللہ دے محبوب سجدہ بدھا سجدہ بدھا کیوں کہ تہارتوں کے تقدس کا ذین بیٹھا ہے تہارتوں کے تقدس کا ذین بیٹھا ہے میری فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے محبوب ذرا سجدے کو نمبہ کر دے کیوں کہ تیری پشت بے میرا حسین بیٹھا ہے ملک صاحب دے شاگرد خاص جناب محمد زبیر سعیدی صاحب سونا پڑھ دے سو سو کلیجر جناب محمد زبیر سعیدی صاحب اپنی حاضری یقینی بڑھنے تمامی حباب محبہ دنا استاذ محترم دا لکھے ہویا کلام دا حکشیر پڑھ کے ملک صاحب بخدمت دندر میں ایک پیش کرنا چاہتا جو میڈے مولا دا گھر بھی ہا بیا میکو تا ایمی ڈسائے مؤررخ جو میڈے مولا دا گھر بھی ہا بیا تھی بیلا دا تخانے کابے امو تا مکہ شہر بھی ہا بیا میکو تا ایمی ڈسائے مؤررخ امو تا مکہ شہر بھی ہا بیا خدا دا گھر ہے خدا دا گھر ہا ازل کنو موت بر بھی ہا بیا اے دیوار دا پھٹ ونڈن عجیبے امو تا کابے کدر بھی ہا بیا میں کتا محسوس ایمی تھی دے جو کعبہ بھی بے قرار رہ گے ازل کنو ای خدا دا گھر کو ایلی دا خود انتظار رہ گے ازل کنو ای خدا دا گھر کو ایلی دا خود انتظار رہ گے شائر اہل سنت جناب ملک نظیر احمد شاہین صاحب اپنی حاضری یقینی بڑھندر نعرہ تکبیر اچھا ٹھیک ہے سہیں کاری محمد اقبال صاحب تلاوت کلام پاک تو پہلے سارے حضرات محبت میرے مسلک دے عظیم سنا خان عظیم باب دا عظیم بیٹا سہیبزادہ ڈاکٹر محمد حسنین شمکت رسول میروی صاحب اور پیرے طریقہ رہبر شریعت سہیبزادہ والا شان حضرت علامہ کبلا محبوب کریم آمد صلی جنیر الفرشی حاشمی آوی جلوہ گر ہیں اور ملک محمد رفیق آمد صاحب آوی جلوہ گر ہیں میں بڑا عظیم جملہ پڑھ کے عظیم سنا خان دی خدمت دی اندر میں پیش کریں دا کوئی اجام مرد مقبول نہ بھلسی کوئی اجام مرد مقبول نہ بھلسی نوکر پاک بطول نہ بھلسی مرد دم تک ساکو زفر کاری شفقت رسول نہ بھلسی مرد دم تک ساکو زفر کاری شفقت رسول نہ بھلسی آو میں آلہ حضرت دی گال کر کے آلہ حضرت دی خدمت اندر میں ایک تو اس کرنا چاہتا آلہ حضرت صحیح کھنے ہاں نا کبلا سب زیادہ محبوب عبد کریم صحیح دیلی شریف دی اندر تے انگریز نال تھا یہ ملاقات انگریز بھی آ دے اللہ نے تونے نبی کو ونیا شانہ دیتے ہیں تونے نبی اشارہ چکرے تا لتھو یا سورج باپا صاف جے تونے نبی اشارہ چکرے تا چاندر دنوں ٹکڑے تھی وجن تونے نبی اشارہ چکرے دراستہ تور کے آمین تونے نبی جانورہ دی بولی سمجھ دے پرندہ دی بولی سمجھ دے انگریز بھی آ دے علم علماء ورسط الانبیاء تُسانجو نبی دے دین دے بارس بڑے مدھوئے سارتا دستارہ ہاتھ دے تصمیہ تاکو خیرات ملیئے یا ایمیں آلہ حضرت صلیح برمائے الحمدللہ ساکوی سونے نبی دے دین دی خیرات ملیئے انگریز بھی آپ پشتے کیا خیرات علماء حضرت صلیح برمائے جڑے ایک پرندے اٹھ دینا اصا انہ دی بولی سمجھ دے ہیں انہ پرندہ دی بولی اصا سمجھ دے ہیں حضرات انگریز بھی آ دے اگر پرندہ دی بولی سمجھ دے اے نو کونچا امی جاوی دن پچھلی انگلی کو کیا پہیا دیے آلہ حضرت صلیح برمائے پچھلی انگلی کو پہیا دیے بہر ایس تا تور میں نے پیر چلا کے کنڈا مطلب توں گھر پہنچ بجے دے میں رہ بجا انگریز نے فیر مارے کونج تلے ڈھڑیے کیا نے دے پیر چکنڈا لگیا ودے کلمہ بھار کیا دے یار اتا نبی دے غلامہ جا غلامہ دی اے شان ہے خبر نہیں آتا دی جنی شان ہو سی حضرات سارے مقام مصطفیٰ کریم دے ہیں خوش مصیبی نہ لوگ جڑے سونے نبی دی آمد دا ذکر کرنے پہن ہاں سونہ پرن والے ڈاکٹر صاحب دے شاگیر درشید توری اس علاقے دے ہیں محمد احمد رضا سن اور یقین منو جو سائیں دے لڑے جو لگیا ہیں پورے ملک دھوم میں محمد احمد رضا دی آگے جملے توری خدمت دندر پیش کریں بھل انشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب کو سمات کرنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیداری سونی آدری پیش کیتی ہے اور یقیناً جڑے بھی خرچ کرنے سونے نبی دے عشق کی خرچ کرنے حضور دے ناتے سونے نبی دے نا تو بار دے نن حضور دے دیوانے اپنے زندگیاں بار دے نن پیسہ بار دے نن اچھا سام بار ہاں دے نہیں کوئی میں لیٹنگ جا کروں نا مہرک آدمی یا بے وادی شادی جا کرو ہا تو جو ہے اسا ملاد جا کروں تو آدمی بے وادی شادی جا کرو ہا جو میں آکھنا چاندہ کاد کنے وڈا کو چولا نہ پاوے کبلہ صاحب زیادہ سی کاد کولو وڈا کو چولا نہ پاوے بلال شار کوئی میں بھولا نہ پاوے بے وادیاں شادیاں اگاستج کرا ہے ساڑھے ربیو لعبالج کوئی رولا نہ پاوے بے وادیاں شادیاں اگاستج کرا ہے ربیو لعبالج دے اندر کوئی رولا نہ پاوے کوئی دین دے رستے تے مال دے گئے کوئی جوہر کے کوئی لال دے گئے صدیق اوہے جاں سوئی نہیں رکھی حسین اوہے جو آل دے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علیدہ ملگنو حتب الہدن نعرہ حیداری تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ سہزادہ والا شان سہزادہ ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول میری ساتھ اپنی حاضری یقینی بنینے تمامی احباب محبت جنال سمات تاجدار ختم نبوہ